پانی پت ٹول سے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیدہ سے جیدہ جھوڑنے کا پریاز کریں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ پانی پت ٹول سے یہاں پر کچھ ہی دیر میں جو کسان آندولن جو چڑونی کے نیترتوں میں لگاتا راگے بڑھ رہا ہے امبالا کی بات کرے ساباد کی بات کرے ککرکچیتر اور کرنال کے تمام بیریئر کو توڑ کر کسان دلی کی طرف کچھ کرتا نظر آ رہا ہے وہیں یہاں ان کے سواگت میں اور ان کے ساتھ کسانوں کا ایک جتھا فرز سے جڑنے والا ہے یہاں دکھا دے کہ آپ کو یہاں جو کسان ہیں لگاتار انتجار کر رہے ہیں اور دوسری طرف پولیس پر ساسن کی عدیبات کی جائے تو پولیس پر ساسن کافی یہاں پر مستعد نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی بیریئر نہیں لگائے گئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے جہاں لگاتار جو کسان ہیں یہاں پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں یہاں کے جو کسان ہیں ان سے جاننے کا پریاس کریں گے گرنام چلونی کے نیترتوں میں لگاتار کسان دلی کچھ کر رہے ہیں بیریئر توڑ گئے ہیں پانیپت میں انٹری کی ہے کیا لگتا ہے آگے کیا رہے گا آگے توڑ پہنچ جائیں گے صدہ دلی سوہ تک دلی پہنچ جائیں گے سوہ دلی پہنچ جائیں گے برام سے راجی ہوگے تو بیچ میں پھر حلدانہ بورڈر کی بات کر سمبھا سب کروز ہوتا چلے گا سب کروز ہوگا یہاں اس کے ساتھ آپ جھڑ کر کے آگے چلیں گے توڑ تک آگے چلیں گے تو یہاں جو ہے لگاتار کسان اپنی پرتکیریہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور خاص بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو جو ٹول کے بیریئیٹس ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں کسی پرکار کا کوئی یہاں رکاوٹ نہ آئے ایسے میں ٹول پلاجہ جو پرساسن ہیں پروندن سمیتی ہے ان دوارہ لگاتار ٹول کو کھول دیا گیا ہے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی پر ٹول پلاجہ جہاں پر لگاتار جو ہے یہاں جو بیریئیٹس سے ہٹا دیئے گئے ہیں کسی پرکار کی کوئی بادہ نہ آئے اور ایسے میں جیلا پرساسن جو ہے پولیس پرساسن کی ادھی بات کرے تو پولیس پرساسن لگاتار مستعدی سے یہاں کھڑا ہے کوئی یہاں پر اپدرب نہ ہو اڑا دیئے گئے تھے وہاں پر ٹرکوں کو کھڑا کیا گیا تھا لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس جو ہے ہرڈل کو بھی کسانوں نے پار کر دیا کسانوں دوبارہ جو ہے ہرڈل اس لیے پار کیا گیا کہ جو گاڑیاں اڑا آئی گئی تھی بڑے بڑے ٹرک کو اڑا دیا گیا تھا آگے سے ان کو جو ہے سٹارٹ کر کے کسانوں نے دور کیا اور اس ہرڈل کو پار کرتے ہو اب کسان پانی پت کی سیما میں گھس چکے ہیں اور ایسے میں ایلنٹی پر کسانوں کا ایک جتھا یہاں پر شامل ہو کر کے آگے بڑے گا اور دنلی کی طرف کچھ کرے گا اس کا یہاں پر پہنچتے ہی ہلدانہ بورڈر کی ادیبات کی جائے تو ہلدانہ بورڈر پر اب پولیس پر ساسن کی حلچل تیج ہو چکی ہے وہیں دن بھر لگاتار روڈ پر لمبا جام یہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا اور ایسے میں جو ہے لوگوں کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دوسری طرف جو کسانوں کی ادیبات کی جائے تو یہاں ٹول پلاجہ سے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی سنکھیا میں یہاں پر کسان جو ہے موجود ہیں تو ایسی ستیتی کے چلتے لگاتار ہم آپ کو بات بھی کرائیں گے لیکن پولیس پرساسن کی ادیبات کی جائے تو پولیس پرساسن کافی الٹ دکھائی دے رہا ہے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں اور ایسے میں کسان جو ہے لگاتار انتجار کر رہے ہیں یاترہ کا اور کسانوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب دلی دور نہیں ہے جلد ہی دلی پر وہ کچھ کریں گے اور اب اس پر سیاست بھی تیج ہو چکی ہے جہاں بھوپیندر سنگھ ھوڈا راجسوہ سانسد کا ایک بڑا بیان یہاں پر آیا کہ سرکار کسانوں کو جو کچلنا چاہتی ہے لوگتان تریقہ ہے اس کا حنن کیا جا رہا ہے سرکار کو انہوں نے کہا کہ چوتھا بل جلد لے کر کے آئے نہیں تو کسان لگاتار اپنا قدم جو ہے آگے بڑھاتے چلیں گے اور دوسری طرف دلی کی ادھی بات کی جائے جہاں ہریانہ میں کسانوں کو روکنے کی یہاں پر سرکار کوشش کر رہی ہے دوسری طرف دلی میں اروند کیجری مکھیا منتری نے جو ہے بیان دیا ہے کہ کسانوں کو دلی آنے سے روکا جا رہا ہے یہ غلط ہے ایسے میں سیاست بھی اس پر تیج ہو چکی ہے جہاں دوسری طرف کسانوں کا جو جتھا ہے وہ لگاتار یہاں پر انتجار کر رہا ہے جی نمسکار جی کسانوں کا جو ہے انتجار کیا جا رہا ہے حسان دلوں کا تو اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے بیلکل بڑھیں گے کتنے کسان یہاں پانی پر ٹول سے آگے جا رہے ہیں وہ اللہ کھوں گی تدیت میں ہیں پنجاب ہمیں رن نے اڑا تیار ہے کرناڑ کو روز کر گیا گاڑیوں کے ساتھ کا پھلا جو ٹریکٹر ٹریلی ہے وہ رات کو ہمیں کہیں اگر ہمارا کہیں ادیس ہو آگر نام زنگ چڑنے گا بھی یہاں رکنا ہے تو پھر وہ ہمیں رڑ لیں گے نہیں ہم سب دلی اکٹھے ہوں گے اب پنجاب سے بھی کسان لگاتار بیریکٹ توڑ کر کے آ رہے پنجاب سے مطلب جب پہلی ٹریلی چلی نا بارڈر سے اس کے چار گھنٹے لگاتار ٹریلی وہاں چلتی رہی اتنا کافلہ ہے دس لاکھ کے قریب بندہ ہے پیچھے سے اب دونوں گرنام چڑنی اور پانی جو پنجاب کے کسان ہیں وہ اب مل کر کے چلیں گے یا دونوں گرنے ہمارا کافلہ تو آگے ہے دو منٹ میں پانچ میں گرنام سنگھ ہمارے ساتھ یہاں ہی پہنچ لیں گے اور پنجاب جائے تو آدیس ہوئے گرنام سنگھ چڑنے گے بھی کہیں رکنا ہمیں راستے میں تو وہ تو وہ ہمیں وہیں رڑ لیں گے اور نہیں پھر دلی تو صبح ہم سب کٹھے ہو جانگے ایک تھوڑا دلی اب دور نہیں ہے دلی دور نہیں ہے دلی کے تو پرکھڑ گے بائیب جان مان نوروکس کا ایک چیز گوڑی مراں گے پھر بھی نیونی بھی ہم باگ جانگے یہیں چھوٹکا مانگے مارے مردیانو مانوں بھی بھک کو انہوں کہیں گے رو ہاں اترکوریاں نہیں بڑھن دینے گے ہندوستان نو جو کیم جونگ بن لگ رہے آئے مارا پردان منتری جیسے کی آپ اپنا جو ہے روز پرکٹ کر رہے ہیں کسانوں کی جو دکتیں ہیں انس کو لے کر کے اب روکا جا رہا ہے ایسے میں سیاست بھی تیج ہو چکی ہے کئی جو ہے پارٹیاں بیانوں سے اب لگاتار یہ کر رہی ہے لیکن سمرتھا میں نہیں آرہی کیا کہنا چاہیں گے لوگو چلنے سے دو دن پہلے سب نے بینٹی کی ہے ہمارے پردان نے بھی بینٹی کی بھی جس کو کسان کے مسیحہ بڑھنا اب ہمارے ساتھ ہو جو ساتھ چلو اگر چلی ہو نہیں بھم دلی پہنچ کے مری گی لائک اور اکھڑ ہم نکھڑن دن دیں نام سٹیج پہ چڑن دیں ہم کسان کسی پارٹی دے مانوانی کسان نیکتہ جند آباد ہے جند آباد رہے گی کئی جگہ کافی جو ہے ہرڈل کرنال میں سب سے بڑا جو ہے یہاں پر بیریکیٹس لگایا گیا تھا گاڑیوں کو کھڑا کیا گیا تھا پتھر جو ہے بڑے بڑے پتھر یہاں پر رکھے گئے تھے اب کیا لگتا ہے ہلدانہ بورڈر پر کافی حل چل ہو رہی ہے آپ کو روکنے کے لئے کوئی دیکھ نہیں آئے کچھ بھی ہو ہم سارے کسارے بارٹر توڑ گے جائیں گے یہ ٹرہ آگیا یہاں پر جو ہے اب کسان لگاتار بڑھ رہے ہیں ہم آپ کو تمام تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ یہاں پر گرنام چڑھونی کے نیترتوں میں کسان آندل یہ دیکھئے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہے جہاں پر ہم بالا سے چلنے کے بعد تو یہ جو ٹریکٹر ہے یہ کیا کہیں گے سر یہ ٹریکٹر ہمارا راجہ ہے کھیتوں کا راجہ ہے ہم کھیت میں چلاتے ہیں ایسے روڈ پہ چلا رہے ہیں یہ ٹریکٹر سات بیگ بیریکیٹ توڑ کے آیا ہے اس بھائی نے سب سے جالا دلیری دکھائی اس بھائی نے سب سے جالا دلیری دکھائی اسی میرے بھائی کا چاہی جسمی سنگھ کہاں سے ہیں امبالا سے امبالا سے آپ چل رہے ہیں لگاتار کیا لگ رہا جو بیریکیٹس ہے جہاں پر اور کتنے بیریکیٹس توڑ کر کے آپ پہنچیں ہیں چار بیریکیٹس توڑ دیئے آگے جتنے مرجی لگا لیں سب توڑ دیئے ہیں جتنی مرجی تاگے تا لگا لیں مودی سرکار توڑ دیئے نہیں توڑ دیئے نہیں چھوڑنا نہیں ہے گوئی جہے مودی بھی آگے نا ہے جہے نہ اس کے پرنے ٹریکٹر چڑھایا تو میں نوی جاتے نہ جانی ہوں لگاتار کیسان آگے بڑھتے ہوئے اور آپ کو بتا دے جو کسانوں دوارہ جو ہے یہ ٹریکٹر جو لگاتار بیریکیٹس توڑتے ہوا آگے دلی کی طرف کونچ کر رہا ہے اور کسانوں کے اس حوصلے کو آگے جو ہے لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ چار بیریکیٹس پہلے بھی توڑ کر آپ پانی پت یہاں پہنچا ہے حلدانہ بورڈر پر بھی پولیس پرساسن کافی جو ہے مستیدی کے ساتھ وہاں پر جو ہے بیریکیٹس انہوں نے لگائے ہیں اور کسی طرح سے کسان دلی نہ پہنچے ایسے میں پرساسن لگاتار اپنی تیاری بھی آپک کر رہے ہیں سندیپ کھروار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں سے جو ہے حلدانہ بورڈر پر پولیس پرساسن کو وہاں پر ہدایتیں دی گئی تھی وہ بھی ہم نے سیڈھی تیلکا کے مادیم سے دکھایا تھا سیڈھی تیلکا سے سیڈھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی پت سے اور ٹول پلاجہ کی ہے اور یہاں پر اب کچھ ہی دیر میں تمام کسان یہاں پر آئیں گے یا سیڈھی اس خبر کو آپ جادہ سے جادہ شیئر جرور کریں کیونکہ اب جو کسان لگاتار پانی پت کی سیما میں یہاں پر انٹر کر چکے ہیں ترنگے پہ بھی پرساسن نے لاتھی پرسائی ہے کہتے ہیں بھی ترنگا ہمارے دیز کا پرسائن ہے پرساسن خود بیری گیٹ لگا کے بیری گیٹ لگا کے جام لگا رہی ہے اور اوپر سے کسانوں کے رہے بھی کسان روڈ جام کر رہے ہیں ایک پڑی پی سرکار کسانوں کو اتنا تنگ کر رہی ہے چار دن سے پہلے جہیے سٹاف پولیس سٹاف چار دن سے پہلے کسانوں کے گھر پہ ریڈ ماری میرے خود گھر پہ ریڈ ماری سیئے سٹاف میرا گھر کی گرتے سے ایر لیا مجھے میں بڑی مشکل سے اسے چھٹ کے آئے ہوں کیا ہم نے قتل کیا ہے کیا کیا ہم اکتواتی ہیں کیا ہمیں اپنی واج بھی نہیں اٹھانے دے رہے میری وائف کو سیئے سٹاف نے اس کے ساتھ بتمیجی کی کیا ہم نے قتل کیا ہوا ہے کیا ہم اپنی مانگیں نہیں مانگ سکتے کیا لوگ تنتر ختم ہو گیا کیا یہ کرونا 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 کر رہے ہیں جدو بھیہار میں الیکشن تھا بروت دے میں الیکشن تھا جد کرونا کہاں گیا اب کسانوں کے نام سے کرونا سرکار مانجے نیتو آنے آلے ٹائم میں بجے پی جو نیتا ہے نا گھر بیٹھے ہیں میمبر بننے سے بھی ترسیں گے اور میں آج بجے پی نیتاوں کو کھلی چتاب نہیں دے رہا کسی بھی گاؤں میں بڑھ کے دیکھنا کسی بھی گاؤں میں کارا مو کر کے بیجے ہیں کوئی بھی نیتا آجائے بیجے پی کا کسان ایک تو آپ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسان پانی پت انٹر کر چکے ہیں اور کسانوں کو دوارہ لگاتار جو ہے کوچ دلی کی اور جاری ہے ایسے میں جیلا پرساسن اور پولیس پرساسن کی دیبات کی جائے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر جرور مستعد جرور ہے لیکن یہاں پر آگے جو ہے وہ بڑھیں گے اور حلدانہ بورڈر پر انہیں جو روکنے کی جو تیاری ہے وہ لگاتار کی جا رہی ہے ایسے میں اور ہم آپ کو تمام تصویریں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور سیدھی تصویریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹول پلاجہ پانی پت سے جہاں لگاتار کسان اب جڑتے جا رہے ہیں اور پہلا جو ٹریکٹر ہے جو یہاں پر تمام بیریکیٹس توڑ کر پہنچا ہے یہاں ہم نے آپ کو سیدھی تصویریں سیدھی تہلکہ کے مادم سے دکھائی یہ ٹریکٹر چار بیریکیٹس توڑ کر کے پانی پت پہنچا ہے اور اس کا سیدھا اثر حلدانہ بورڈر پر دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو انپوٹس ہے سیدھی سیدھی طور پر آپ کو بتا دے کہ حلدانہ بورڈر پر اب ویعاپک تیاریا ہے کسان آندولن کو روکنے پر کیونکہ دلی کسی طرح سے کسان نہیں پہنچے ایسے میں تمام جو ہے سرکار کا دواؤ ہے ایسے میں سرکار جو ہے جیلا پرساسن اور پولیس پرساسن مستعدی سے لگا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہریانہ بھر سے تمام جگہ سے یہاں کسان لگاتار دلی کی طرف کوچ کر رہا ہے سردار گرنام سنگھ چڑھونی کے نیترتوں میں جہاں یہ چل رہا ہے اس کے پیچھے ہی کچھ پیچھے ہی پنجاب کے جو کسان ہیں وہ لگاتار کوچ کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے دلچسپ ہوگا کہ آج ان کا جو ٹھہراؤ ہے وہ کہاں رہنے والا ہے یا پھر کسان سیدھا آج دلی کوچ کرے گا یہ دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی لگاتار اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے گرنام سنگھ چڑھونی جو کسانوں کے ساتھ یہاں پر آئیں گے وہ تمام تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور چڑھی تہلکہ پر ہم تمام تصویریں آپ کو دکھانے والے ہیں بہرحال کسانوں کا جو یہاں پر اب جو سمرتھن ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھتا نجر آ رہا ہے یہ چیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بے تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے جو ٹریکٹر ہے لگاتار امبالا سے چلا تھا اور امبالا سے چار ہرڈل پار کرنے کے بعد پانی پہ ٹول پہ پہنچا ہے وہیں دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو ٹول کے بیریکیٹس ہیں وہ جو ہے یہاں سے کھول دیے گئے ہیں کسی پرکار کی کوئی دکھت نہ ہو یا پھر یہاں پر کسی طرح سے کوئی اپدرب نہ ہو پولیس پر ساسن مستعد یہاں پر ہے اور ساتھ کے ساتھ بیریکیٹس کھول دیے گئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سیانتی پورن ڈنگ سے آگے دلی کی طرف کچھ کر رہے ہیں لیکن پولیس پر ساسن ہے ان پر جو آروپ لگایا گیا ہے کہ جام خود پولیس پر ساسن لگا رہا ہے تاکہ کسان آگے نہ جاسکے لیکن یہاں پر کسانوں کا جو لگاتار جو یہاں پر پردرس سیانتی پورن طریقے سے اپنا آندولن لگاتار جاری ہے وہیں سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پولیس پر ساسن بھی یہاں پر مستیدی سے کھڑا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو کسان ہیں وہ لگاتار یہاں پر بڑھتے جارہے ہیں ان کی سنکھیا بڑھتی جارہی ہے اور سیدھے طور پر دکھا رہے ہیں کہ گرنام سنگھ چڑھونی کے نیترتوں میں اب لگاتار بڑھ رہے ہیں اور آپ ناروں کی آواز سن رہے ہیں کہ کسان ایکتا جنداباد کے ساتھ دلی کچھ سوال بڑھا یہ ہے کہ یہاں پر اب کسان جو ہے گرنام سنگھ چڑھونی کے نیترتوں میں جو دلی کی طرف کچھ کر رہا ہے آخر شام سیدھا دلی جو ہے سنگو بورڈر پر یہاں پر پہنچیں گے یا نہیں یا پھر یہاں بیچ میں ان کا خیراؤ ہوگا یہ دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی لگاتار کسانوں کا یہاں پر تصویریں جو ہے امبالا سے لے کر کے پانی پتک کی سیڑی تہلکہ پر ہم لائیو دکھا رہے ہیں آگے بھی آپ کو یہ لائیو تصویرِ حریانہ کے ویبین شیطر کی دکھائیں گے لگاتار جڑے رہے ہیں اور خبر کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور اپنی پرتکیریہ بھی دیں کیونکہ کسان لگاتار مستعدی سے شانتی پونڈ ڈھنگ سے آگے بڑھ رہا ہے وہیں کرنال اور کرکچیتر کے بیچ میں کل انہوں نے جو ہے ٹھہراؤ کیا تھا اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کسان اگلا جو ٹھہراؤ کہاں کریں گے یا پھر سیدھا دلی کچھ کریں گے یہ ہے گرنام سنگھ چڑونی آئیں گے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور سیدھی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے سیڑی تہلکہ اس خبر کو آپ شیئر شیئر جرور کریں اپنی پرتکیریہ جرور دیں ہم آپ کو تمام تصویروں سے روبرو کرائیں گے اور کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ چڑونی یہاں پر پہنچیں گے ان سے بھی بات چیت کریں گے پھلال کسانوں کا جو لگاتار جن سمرتھن یہاں پر ملتا جا رہا ہے ہر جلے کی عدیبات کی جائے تو پیچھے سے جہاں پولیس پرساسن یہاں پر وارٹر کینن کے چلتے پیچھے سے آندولن کو توڑنے کا جو پریاس یہاں پر کر رہا ہے وہیں کسانوں نے یہاں پر سیدھے طور پر آروپ لگاتے ہوئے سرکار اور پرساسن پر آروپ لگایا ہے کہ ان کے اس آندولن کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے اور جہاں جام لگانے کی بات کی جاری ہے وہیں انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر کے پرساسن جام لگا رہا ہے تاکہ کسان دلی کچھ نہ کر سکے اور ایسی ستیتی میں کسانوں کا جو جن سمرتھن ہے وہ ہر جگہ ملتا جا رہا ہے سیدھی پانیپت میں ایک ٹریکٹر پہنچا ہے لیکن سیکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر کسان موجود ہیں اور جیسے ہی یہاں پر گرنام سنگھ چڑھونی آئیں گے تو ساتھ کے ساتھ ویبین جگہوں پر کسان یہاں کھڑے ہیں اور ان کا سواگت کے لیے اور تب ہی یہاں پر ہجاروں کی سنکھیا میں کسان دیکھنے کو ملے گا تو تمام تصویریں سیدھی تحلکہ کے مادہم سے ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کسانوں کی جو سنکھیا ہو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنے رہے ہیں سیدھی تحلکہ کے ساتھ آپ تو اس کے بعد یہاں جو ہے اب جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد سیدھے طور پر کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ چڑھونی آپ پر پہنچنے والے ہیں جس کے نیترتوں میں یہ کسان آندولن جو ہے امبالا سے شروع ہوا تھا لیکن آپ کو بتا دے کہ پیچھے سے جو پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے کسان بھی لگاتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کسان جو ہے ہجاروں کی سنکھیا میں پنجاب سے کسان یہاں پر پہنچ رہے ہیں تمام تصویریں سیدھی تحلکہ کے مادہم سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار ہم ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ چڑھونی بھارتی کسان یونین کے پردیش حدیقش یہاں پہنچیں گے اور ان سے ہم سیدھی بات کریں گے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا ان کا کہاں پر ٹھہرا ہوگا وہیں جو یہ دی بات کی جائے تو گردواروں کی یہاں پر جو ویوستہ کھانے کی یہاں پر کی گئی ہے ساتھ کے ساتھ بھی یہاں پر کھانے کی ویوستہ کی جا رہی ہے سیڑھی تحلکہ پر سیدھا طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیدہ سے جیدہ اس خبر کو آپ شیئر جرور کریں کیونکہ اب پیچھے کی جو تصویریں دکھائی تھی کرنال سے جیسے ہی جو بیریکیٹس لگائے گئے تھے بڑے بڑے وہان جو ہے کھڑے کیے گئے تھے ٹرک کی عدیبات کی جائے تو ان کو بھی اب پار کر لیا گیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے کسانوں کو روکنے کے لیے یہاں پر کرنال کے اندر لگایا گیا تھا لیکن کچھ ہی منٹوں میں گرنام سنگھ چڑھونی اور کسانوں دوارہ اس بیریکیٹس کو توڑ کر کے پانیپت میں انٹری کر لی ہے تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں تاکہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچے اور حلدانہ بورڈر پر اس کی کافی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے کسی پرکار کی کسانوں کو کوئی دکھت نہ ہو ایسے میں ایمبولنس کی بھی ویوستہ یہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ کوئی ساتھ بلکل یہ ایمبولنس نا ساتھ لے کے آئے ہیں ساتھ لے کر آئے ہیں ہنجی تو ایسے میں جیسے کی وارٹر کینن کا کافی جگہ پریوک کیا گیا تھا ہنجی تو کسی کسان کی کوئی طبیعت ایسے ارے بھائی صاحب بگڑے کی سردی کا موسم چل رہا ہے سرکار کے ہاتھ میں جو جہاں تک ہے وہ اپنے پرشاشن سے کروائے گا لیکن کسان یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آیا اور پچھے نہیں ہٹے گا کسان کی چھوٹی سی مانگ ہے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے کہ جو فصل کا سپشتی کرن ہو وہ سامنے ہو ایمیس پی جو ہے سرکشیت ہو بلکل اب ایمیس پی میری فصل ہے ٹھیک ہے میں گورنمنٹ فصل کا ایمیس پی دیتی ہے اس کے اوپر ایمیس پی لکھی مینشن کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس سے کم کہیں پہ بھی نہیں بکتا وہ ایک روپے کا حلو ٹھیک ہے بیس روپے میں بیشتے ہیں کیا جیمیدار بلکل مار دیا وہ اپنا اناچ جو پیدا کرتا ہے اسے اس کا پوری قیمت کیوں نہیں دیتی سرکار آج ہی دلی پر جو ہے کوچ کریں گے یہ جی اپنے گرنام زنگ چڑو نی جی بتائیں گے اس بارے میں وہ نرنی ان کا ہوگا بلکل یہاں پر کسان یہاں پر جو ہے انہوں نے ساب طور پر کہا کہ پرساسن اور سرکار دوارہ کسی طرح کی کوئی بھی سویدھا موہیا نہیں کرائی گئی ہے اور باوجود اس کے یہاں پر جو یادی بات کی جائے تو یہاں پر خود کی ایمبولینس یہاں پر کسان لگاتار لے کر چل رہے ہیں تو کسی پرکار سے کسی کی کسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو ایسے میں یہاں پر ساتھ کے ساتھ پروٹیسٹ کے ساتھ کسان دوارہ ایمبولینس لگاتار اپنے خود کے خرچ پر یہاں پر کیا گیا ہے اور لگاتار یہ تصویریں ہم آپ دکھا رہے ہیں ڈوکٹروں کی ٹیم ساتھ میں چل رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے جیلہ پرساسن اور پولیس پرساسن کی جو لگاتار جو یہاں پر رنیتی بنائی گئی ہے اس کو توڑتے ہوئے کسان لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں تو سیدھی تصویریں ہم سیڑھی تیلکہ کے مادھیم سے آپ پانی پت ٹول پلاجہ سے دکھا رہے ہیں وہیں ٹول پلاجہ پر تمام بیریئرز کو یہاں سے کھول دیا گیا ہے تاکہ کسی پرکار کی کوئی دکت یہاں پر کسانوں کو نہ ہو وہیں جیلا پر ساسن یہاں پر مستعد ہے اور یہاں پانی پت میں entry کسان کر چکے ہیں تو ہلدانہ بورڈر پر ہلچل یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے سیدھے انپوٹس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہلدانہ بورڈر پر بیریکیٹس پر پولیس پر ساسن لگا رہا ہے تاکہ کسان آگے کوچ نہ کر سکے لیکن چار ہرڈل کو پار کرتے ہوئے کسان شانتی پر پہنچ چکے ہیں پانی پت سا آگے کہاں سٹے رہنے والا ہے کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ چڑھونی یہاں پر پہنچیں گے تو ہم تمام تصویر ہجاروں کی سنگھ میں کسان یہاں پر پہنچے ہیں اور اس نیترتوں کو اور آگے مضبوط کرتے ہوئے یہاں سمرتھن کے لئے کسان لگاتا ٹول پلاجہ پر سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں لگاتار جو کسان یہاں پر مستعدی سے یہاں نجر آرہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پانی پت میں پہنچ چک ہے گرنام سنگ چڑھونی کا جو چل رہے ہیں کیا آج ہی کوچ کر پہیں گے نہ آج تو جی لیٹ ہو جائیں گے جو لیٹ چل رہے ہیں سارے کسان بھائی ڈھک بھی چکے ہیں اس لیے آج راستے میں سٹو بھی کل کوچ کر جائیں گے کل کوچ کر جائے کمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی پت میں پہنچے ہیں سمرتھن دینے کے لیے اور جہاں دوسری طرف پولیس پرساسن ہے وہ ہم آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں تو اس خبر کو آپ جادہ سے جادہ شیئر جرور کرے تاکی جو کسان ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور ساتھ کے ساتھ جو حلچل گرنام سنگھ چڑونی سے سیدھی بات چیت کر آئیں گے لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یدی آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکی تمام اپ ڈیٹ کسان سے اور تمام ان خبریں آپ کو مل سکے اور یدی آپ فیس بک پر دیکھ